پردھان منتری فصل بیمہ یوجنہ کے سماپن سماروں میں جھجر پہنچے ہریانہ کے پنچائے کرشی اہم وکاس منتری پردھان منتری کا جھجر جلا کے کسانوں نے جیکارے لگا کر اور پردھان منتری جلدہ باد کے ناروں کے ساتھ سواگت کیا جلا جھجر کے راج کیے سنات پتر مہاوی تیالے میں پہنچ کر اوم پرکاس دنکھڑ نے پودھار اپن کر پرکرتی بچانے کا سندیس دیا ہریانہ میں کرشی اور کسان کی بہتری کے لیے پریاسرت کرشی منتری اوم پرکاس دنکھڑ جھجر میں پہنچ کر پودھار اپن کر سمیلن کو سمبودھت کرنے کے لیے پہنچے پردیس کے کرشی ایویم کسان کلیان منتری اوم پرکاس دنکھڑ نے جھجر کے نہرو کالیج میں آیوجت پردھان منتری فصل بیما جاگروپتہ کاریکرم میں کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے لیے ہریانہ جوکھم فری راجے بن گیا ہے دیس کے کسی بھی راجے میں ایسا پراؤدھان نہیں ہے راجے کا پرتیک کسان پردھان منتری فصل بیما یوجنا یا پھر فصل خراب ہونے پر راجے کی فصل راحت معاوجہ یوجنا کا حصہ ہے ہریانہ کسانوں کے لیے جوکھم فری راجے بن گیا ہے اور کسان بیما یوجنا یا معاوجہ یوجنا میں شامل ہے کرشی منتری اوم پرکاس دنکھڑ نے بتائے پردھان منتری فصل بیما یوجنا کی لاب کرشی منتری نے کہا کہ ہماری سرکار نے ایک جار دن کے کانیکال میں کسانوں کے لگ بھر چوبیس سو چار دنکھڑ کا مرکارڈ معاوجہ دینے کا کام کیا ہے کرشی منتری نے کہا کہ سرکار کا کسانوں میں سرکشت بھاؤ پیدا کرنا ہے کرشی منتری فصل بیما یوجنا دیتا ہے کسان کو گیبر دو پردیشن پریبیم دینا ہے اور پاکہ کندر ویراجے سرکار کو پردیشن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پردی اکڑ پچی سجار تک پہنچ گیا ملا اس ورس پردی سجار تک پہنچ گیا ہے اور انہوں کا پریاز میں موجہ نسل پچاس ہزار پردی اکڑ تک پہنچی تاکہ کسان کو پردی اکڑ چندہ مجھو رہی انہوں نے بتایا کہ مچھو رہے پردیشن پری فصل بیما یوجنا کے دیتا ہے راجے کے ایک ماہ آسی اجان کی سبھا کو دو سو اٹیس کلوڈ روپے موجہ میں تک کیا ہے اگر سبھی کسان موجہ کھام دے تو یہ ہے آپ کا موڑ پڑ جاتا یعنی فصل رہات موجہ یوجنا کے دیتا ہے آپ کا موڑ پڑ جاتا ہے اور شاکشوٹی کی پرتیمہ کے سامنے دیت موجہ جلیلے کرتے ہوئے کسانوں کے کو سنبھدھ دیت کرتے ہوئے یہ ہے آپ نے کہیں موسیقی 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 اس راستے میں جب رہے ہیں جو بھی دیئے کانون پڑھا رہے ہیں ہم میں آپ کے بیچ میں اکتابہ کر رہا ہوں امیت اپنا نے کہا کہ بیمہ تو بھوٹ اچھا ہے بیران سب آنے کا لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا پوچھئے ہم نے کہا جو بارہ آزار روٹے آپ دیا کرتے تھے وہ بند کو نہیں کر دیوگے انہوں نے کہا جمسہ نہیں کرو ہم حریانہ سے ایک ایک کسان کو کور کر کے رکھیں گے جو بھی میں میں ہیں وہ بھی میں میں ہیں جو بھی میں میں نہیں ہوپا رہا آزار ہیں پورے دیس تک آپ نقصہ اڈھالو 22 سکریپ ہیں پانچ ہی ایک ٹیریپی ہیں ایک ایسا پردیس رہیانہ جہاں کا ہر کسان جو کی مجھلی ہے اگر اس کے شیط میں مکشان ہوگا یا تو بھی میں کانپنی جائے کی نیتوں ہیں دیکھیں دیکھیں گے ہم اے پتانس کاریج کی دیکھیں گے کانپنی دیکھیں گے اور ایک دیٹی بیرہ دیکھیں گے کانپنی دیکھیں گے دیکھیں گے کانپنی خاصی کیا سکت انکبو سکت انکبو ہم ایک دوسری کام میں لگا ہوا ہوں کانپنی ہم کو پناھ نے گا موکہ دے 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 زرزتار اگر کمپنی میری اپنی بل جائے بھی احیانہ سرکار کی تو اور اچھا ہو جائے گا رکھیا بھی اپنی چھاتی نیسے رہے گا اس دونوں کاموں پر میں آگے بہتا ہوں کہ ہم اس کا کما جان کرتے ہوئے اس راستے پر کریں لیکن یہ جو اپورٹریٹی میں رکھے جو کہا تھا میں نے کہا تھا اس آن کو اچھا کہ اچھک سے نہ تکا تھا کہ اوڑے پڑھیں گے تو بہتے کے پیس میں پڑھیں گے ملور کے پیس میں پڑھیں گے اس رکھنے کو ساتھار میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیس میں نہیں چاہتا آپ کو اگر اگر بھائی ڈیلیار کا تیمہ ہم نے کر دیا تو اٹھائی جب آپ کو اٹھے مرنے چاہی اس راستے پر لے دیں شہر میں کوئی دکھان میں نقصان ہو جاتا ہے آج بنی جاتی ہے ایک مطمئن سنتہ ہوتی ہے ملور کے پیس میں پڑھیں گے ملور کے پیس میں پڑھیں گے وہ لوگ کی بروسی کے پیس میں پڑھیں گے کیپا بھی کرا رہا تھا تو دکھ اپنا ہو جاتا ہے آپ بھائی جاتا ہے آپ صندوق بھائی کی بیک اس میں پڑھیں گے پہلے سال میں ایک ہزار پچاہ ہمیں پڑھ بٹھیں دوزرے کال میں کپید مک ہی آگی کپاس کریں کار دے نو سو کروڑ کا ماؤڑا جو ہے کپاس کپاس کریں تین سو چاریس کو روپے کا ماؤڑا ہوتا صاحب ہوتا ہے جو پہلے کئی سالوں پہ سکھیں گے دیکھیں گا اور پینک میں گھرکا بیاد یہاں دے تین سو چاریس لوڑ کا بیاد کتنا کھاکا ہوگا باتتے نہیں تھے اُر کا تین سو چاریس بھی ہمیں باتتے ہیں لوگ دے کے آتے ہیں کار دل پرانا ماؤڑا بھائی پرانا ماؤڑا بھائی باتتے نہیں تھے کہ آج بڑھی کسانوں کی باتتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پر کہہ رہا ہوں دکھانا جس کا بیاد کھایا جاتا ہے اپنی کمیٹی کی ریپورٹ آج جو بات کرتے ہیں بیدنی کمکواری گوکھیں 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 ہوتے ہیں کیندر کے اون کی سرکار حیانی گوکھیں اور ہم نے اپنا موکہ بیٹھتی بارہ آزار رکھیں پر کم آؤ جاتی ہے یہ دھرم دیکھنا ہے میں نے کہا دھرم دو سال تو ہمیں ایک سرے سے آزار آزار رکھوں میں دیکھا ہے ہم تھی اور ہمیں who fixed ہے ہمیں 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 موسیقی